یہ تین فوجی تھے اغوا کر کے انہوں نے مختلف علاقوں سے علاقے انہوں نے ایک مکان کے اندر رکھ دی تھے اور اس کے بعد ان فوجیوں کو گولیاں ماری ہیں اور پھر کتے سے جو ہے تو اور انہوں نے مار کے کیچپ کی سزوکی تھی کیچپ کمپنی تھی اور اس کمپنی کی سزوکی کے اندر انہوں نے لاشنگی ڈال کے جمشید کارٹر کے علاقے میں رکھ دی اور لکھا کہ یہ توفہ ہے گورنمنٹ کے لیے بڑا مرڈر کیس تھا کہ بچی کو دفن کر دیا بچی کو بری طرح مارا مارنے کے بعد اپنی مرضی سے باپ نے بھائی نے مل کے اس کو دفن کر دیا کتے کو انہوں نے انسانی گوشت اور خون کا عادی کیا ہوا تھا اور پوری گاڑی کے اندر بارود بھرا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ اس کو بارود والی گاڑی کراچی میں ڈراؤپ کرتا اب باس ٹاؤن کے اندر جب میں کیس کرنے کیا تو اس وقت جو ایسا چوتا میں نام نہیں لیتا وہ اٹھ کے بھاگ گیا تو میں بڑا پریشان ہوا پھر چودی اسلام کے ساتھ میں تقریباً بیس پچی سال کام کیا بردخل ہے میں کراچی آپرشن میں ہی ایک زندہ بچاؤں اور تو کچھ زندہ نہیں بچا اگر اس کو ایسا چوتا پابند کر دیں کہ تمہارے اس خانے کے اندر کرائیم نہیں ہونا چاہیے تم اس خانے کے ذمہ دار ہو دیجٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث سادو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیجٹل پاکستان آج میں جن آفیسر کا انٹریویو کرنے جا رہا ہوں ان کا ریل نیم تو سرور خان ہے لیکن یہ کراچی کی پولیس میں سرور کمانڈوں کے نام سے جانے جاتے ہیں آخر یہ کمانڈوں کا لقب انہیں کیوں ملا کیا وجہ ان سے ہی جانیں گے اسلام علیکم آپ کیسے ہیں سر ٹھیک ٹھاک ہیں جی بالکل ٹھیک مجھے بتائیں کہ ایٹی سکس میں ماشاءاللہ پولیس میں آئے اس کے بعد یہ سرور خان سے سرور کمانڈوں کیسے ہوا ایسا کیا کیا آپ نے کراچی کی پولیس میں آگے یہ مشتاق شاہ ہمارے ایس پی ہوتے تھے اس زمانے میں تو ان کے انٹر کے اندر میں تھا اس زمانے میں کڈنیپنگ کا کیس ہوا تھا بہمود آباد سبلوچ کالونی کے علاقے کے اندر ہوا تھا یا ٹیپو سلطان کے علاقے میں ہوا تھا ٹیپو سلطان کے علاقے میں ہوا تھا اس کے اندر میں نے اچھا بھلا کرتار ادا کیا تھا اور کمانڈ کی تھی فورس کی اور چھے آدمی میں نے اس کے اندر کڈنیپر مار دیئے تھے اور اس پر مشتاق شاہ صاحب نے میرا نام کمانڈوں کہنا شروع کر دی ہے انہوں نے مجھے اس طرح میرا نام کمانڈوں پڑ گیا اس کے علاوہ میں نے کمانڈوں کوئرس بھی کیا ہوا ہے سیملی ٹریننگ سکول سے تو کورس کے اندر میں نے ٹاپ کیا تھا جب میں کورس کرنے کیا تھا میں بلیک بیلد تھا تو اس وجہ سے وہاں سے مجھے ریکرمنٹ کیا گیا تھا کہ اس کو ہمارے اسلامات بھیج دیا جائے یہ ہمارے ٹریننگ دے گا تو اس وجہ سے بس میرا نام کمانڈوں پڑ گیا کمانڈوں کا لقم ملنے کے بعد میں نے سنا ہے بہت ہے کہ جب آپ اپنی فیلڈ پہ ہوتے تھے تو بڑی دیشت پھیلی ہوتی تھی کیا وجہ تھی دیشت نہیں پھیلی ہوتی تھی ہم اپنی فیلڈ میں اپنا کام کر رہے ہوتے تھے جو کہ کرنا چاہیے ایک دفعہ بلکہ دیشت کے بتالیک آپ کو بتاؤں گے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں لیاکتاباد میں ندی کے نیچے اترا تو وہاں فائرنگ ہو رہی تھی تو میں بکتربان سے اتر کے تھوڑا سا پیچھے ہو گیا بکتربان نکل گئی آگے آگے دیکھ رہی تھی ایسا مجی میری بکتربان میں رہ گئی تو میں جائزہ لے رہا تھا کہ ایک لڑکا جو ہے اوپر کھڑا ہوا تھا کونے پہ وہ گلی تھی اور گلی کھڑے ہو کے ایسا مجی سے اس کے ہاتھ میں تھی تو میں نے اٹھا کے کچھ نہیں نظر آیا تو میں نے اٹھا کے پتھر مارا اس کو وہ دھڑ کر کے نیچے آگ گر گیا پلٹا پلٹا دیوار سے لگا اس کا سر آرور نیچے گر گیا میں نے پکڑا میں نے گلا تمہارے ہاتھ میں ایسا مجی تھی تم کیوں تم مجھے فائر کر دیتے ہیں میرے اوپر تم میرے کابو کیسے آگئے ہیں تو کہہ لگا کہ سرور بھائی میں تو اچھا مزے کی باتیں وہ ہی مجھے بھائی کیا رہا تھا سارے لوگ لگتا ہوا مجھے سرور بھائی کہتے تھے کہ لگا سرور بھائی بس میں غلطی ہو گئی وہ میں سمجھا سرور بھائی کیسے میرے کمانڈر ٹارگیٹ پہ آگئے ہیں میں تو کلاشن لے کے کلاشن میں ہاتھ میرے کاب رہے تھے اتنے میں آپ نے پتھر پھیکا تو میں سمجھا گنڈریٹ آگیا ہے اور وہ پتھر جا کے لگا تو میں اس کی ویسے نیچے گر گیا پھر میں نے اس کو تیرہ ڈی میں کلاشن کو کیسے بند کر دیا دوسرا واقعہ ایسے ہوا ہے کہ لیکتہ بات کے اندر میں فردار شاپنگ سینٹر کے پیچھے جو ہے گھسا اے پی سی لے کے اس زمانے فردار شاپنگ سینٹر پہ قبضہ کیا ہوا تھے ان لوگوں نے اور بڑی فائرنگ کرتے تھے اور روزانہ لاشے جو ہے مطلب کہیں نہ کہیں ملتی تھی جیسے گھسا تو وہ ایک گروپ تھا اس نے حملہ کیا ہم پر بینس پہ جوابی حملہ کیا تو وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ بکتربان میں پہلے پولیس جیسے آتی تھی بکتربان سے واپس سے لائیں گے فائرنگ سے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں آگیا ہوں میں بکتربان سے اتر کے ان کے پیچھے گیا گلی کے اندر اس میں گولی ماری تو ایک لڑکے کو گولی لگ گئی اس کے بعد ہم نے دو تین لڑکے وہاں سے پکڑے تو وہ دو فوجیوں جیو قتل ہوئے تھے لیکتہ باد کے اندر جن کو انہوں نے شوٹ کیا تھا اس قتل میں ملوشتے وہ تو انہوں نے فوجیوں کو قبرستان کے در کھڑا کر کے سزائے موت سنا کے گولیاں ماری تھی تو وہ قتل کا انہوں نے اعتراف کیا اس لڑکے کو ہم نے ادھر پہنچایا ہسپٹل پہنچایا وہ بج گیا ہسپٹل میں جا کے اور پھر ان کا ٹرائل کروایا اور ان کو پھر جو ہے سزائے موت اور عمر قید کرائی لڑکو یہ مجھے بتائیں جو یہ والے آپ نے بتائے ملزمان تھے تو ان کا ان کی کیس کی ڈیٹیل کیا ہے کیس میں آپ کچھ بتا رہے تھے کہ کتوں کو کچھ کھلاتے تھے یہ کیا تھا یہ ایک اور کیس ہے یہ تین فوجی تھے اغوا کر کے انہوں نے مختلف علاقوں سے علاقے انہوں نے ایک مکان کے اندر رکھ دی تھے اور اس کے بعد ان فوجیوں کو گولیاں ماری ہیں اور پھر کتے سے جو ہے اس کا خون چٹوایا ہے تو یہ کیس لڑکے تو پی آئی بھی تھے لیکن کیس ہم کرتے تھے پوری کراچی میں کام تو کیس کہنے لئے کہ لیکت آباد میں ہوا ہے لیکت آباد سے اٹھائیں میں ان کے پیچھے لگا تو پتہ لگا مختلف علاقوں سے اٹھا کے لائے ان فوجیوں کو یہ تو اور انہوں نے مارکے کیچپ کی سزوکی تھی کیچپ کمپنی تھی اور اس کمپنی کی سزوکی کے اندر انہوں نے لاشنگی ڈال کے جمشید کورٹر کے علاقے میں روک دی اور لکھا کے یہ فتحفہ ہے گورنمنٹ کے لیے میں نے ان فوجیوں کیچپ کی گاڑی دیکھی تو مجھے تھوڑا سا شک ہوا کہ کیچپ کہ کیچپ خالی تھا گاڑی کے اندر ایک بھی کیچپ نہیں تھا اور جب کیچپ جو سے چھینا تھا وہ کہہ رہا تھا میری گاڑی بھری بھی تھی جیسے کیچپ مجھ سے چھینی ہے وہ انہوں نے شاید ڈالیاں سے چھینی تھی تو میں نے کیچپ کا پتہ کیا کیچپ کیچپ انہوں نے لیکت آباد کے ایک مکان کے اندر وہاں پر جو لوگوں کو باٹا مہلے کے اندر خوشی میں کیچپ باٹا انہوں نے تم بھی لو تم بھی لو بہت سارے لوگ انہوں نے کیچپ باٹا بھری بھی تھی کیچپ کی تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ کیچپ تو علاقے کے اندر بٹے ہیں جب میں نے ادھر اٹیک کیا تو پتہ لگ گیا وہ لڑکیں بھی پھر میں نے پکڑ لیا اور ان کو کو پھر سزا ہوئی کتوں کا تھوڑا سا دفائنگ کریں کہ کتوں کے یہ جو منظمان جو پکڑے آپ نے کتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے مطلب کتوں کو ٹرین کیا ہوا تھا کتوں کو انہوں نے انسانی گوشت اور خون کا آدھی کیا ہوا تھا وہ انسانی گوشت اور خون پر جو لپکتے تھے وہ اور اسی وجہ سے جو اے نا ان کو انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ جب کسی کو لے کے آتے تھے کھولی کے اندر کسی کو مارنے کے لیے بہت سارے لوگ انہوں نے مارے تھے لڑکوں نے تو وہ کتوں کو لے کے آتے تھے اور کتا جو ہے وہ اتنا خطرناک تھا بادے مار دیا ہم نے اس کتے کو کہ وہ انسانی خون ہی چاٹتا تھا یہ کب کا واقعہ ہے یہ تھا نائنٹی نائنٹی ایٹ کا واقعہ ہے اچھا مجھے صرف یہ بتائیں کہ کوئی اور آپ کا ایسے سپیشل کیس اس بلاسٹ کے وقت میں ایفائی میں تھا تو چودری میرے پاس آیا کہ تمہارے پاس ٹرپیس کی مجھے پتا ہے اور تم کر سکتے ہو تم یہ کام کرو میری ٹیم تو ناکام ہوئی ہے تو میں اس نے بس سے ریکویسٹ کری تو میں پھر ایفائی سے واپس چودری کے پاس واپس آ گیا اس کے بعد ان کے پیچھے میں لگا اور اس کے بعد آئی بی والوں نے کوئی نمبر ہم نے نکالے مل کے تو آئی بی والوں کے پاس نمبر تھا اس نمبر پہ ان کو ہم نے ٹریس کیا اور ٹریس کرنے کے بعد ہم نے ان کو پہلا علاقہ جو ان کو ہم نے پکڑا وہ اب درکشہ تھانے کے علاقے سے سی ویو سے پکڑا وہ اس کے باوجود کسی افغانی کو اقواہ کرنے آیا تھا ٹھیک ادار کو اور پوری گاڑی کے اندر بھارود بھرا ہوا تھا اور اس کے بعد اس کو بھارود والی گاڑی کراچی میں ڈراؤپ کرتا اور دوسری گاڑی کے اندر ان کو اس کو لے جاتا تھا تھاجر کو تو میں نے اس کو ٹریس کیا آئی بی والوں نے ٹریس کیا ان کے پاس ٹیکنک اس وقت ٹیکنک ساری انہی کے پاس تھی ٹریس کیا پھر انہوں نے بولا پکڑو میں گیا میں نے پکڑ لیا اس کو تو اس کے بعد وہ جو تھا جو پکڑ لیا اس کو تو اب درکشہ تھانے میں ہم نے بولا کیس کرو کیونکہ میں شاہد کے انٹر میں کام کر رہا تھا بے شک چودری کے آیا تھا لیکن شاہد ایس صاحب کے پاس نے بھیج دیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ کریئے کا تو اب باس ٹران کے اندر جب میں کیس کرنے کیا تو اس وقت جو اسا چھتا میں نام نہیں لیتا وہ اٹھ کے بھاگ گیا تو میں بڑا پریشان ہوا پھر تو کیا کروں گے اسے آپ اس مذہب مکھا لے کے جاؤں پھر میں اس کو ساری کے اندر چودری کے پاس لایا چودری کے پاس لاکے میں نے پرچا کیا اس سے سو کے جی بارود ملا تھا تو اور ہاں سو کے جی بارود ملا تھا اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے نام بتائے نام بتائے تو اس کے بعد پھر ہم نے جو دوسرے دن کاروائی کی وہ ہم نے بڑی بھرپور طریقے سے کی اور تک میں سارا لڑکے اٹھا لیا ایک لڑکا رہ گیا تھا شاہد اس میں اور اباس ٹران کے ملزموں کو پھر ہم نے سزائے موت عمر خید سزا بھی کرائی ان کو تو جب میں چودری کے پاس لے کے پہنچا تھا چودری میرے گلے مل گیا گلے لگا کہنا یار تم نے کتنا بڑا کام کیا تو میں نہیں پتا وہ جو بھی تھی کہ تم یہ کام کرو گے میں نے بلا آئی بی والوں کو مبارک بات دو آئی بی والوں نے مرے ساتھ کیا پھر ہم نے آئی بی والوں کو شاہد ایسا آپ نے مبارک بات دی پھر پچاس لاکھ روپے ہمارے لیے انام کا رقم رکھی پوری ٹیم کے لیے تو پچاس لاکھ روپے کی رقم لی اس کے باز پر سے جو آئی بی ایسا تھا وہن کو دیا جو ہمارا ایسا تھا ہم نے لیا اور اس طریقے سے یہ کیس جو ہے سولف ہو گئے کتنا عرصہ چودری اسلام کے ساتھ کام کیا چودری اسلام کے ساتھ میں تقریباً بیس پچیس سال کام کیا چودری اسلام کے ساتھ میسیچوں سے چلا رہا تھا شروع سے چودری اسلام کے ساتھ جو گل با رہا تھا میسیچوں شریف آباد تھا تو ہم ساتھ ہی کام کرتے تھے چودری بڑا سادہ سادھ بھی تھا مجھے بتائیں اتنی سنگین قسم کی کاروائیاں اتنے بڑے بڑے ملزمان کو گرفتار کیا تھریٹس وغیرہ تو آتی ہوں گی تھریٹس مجھے آتے ہیتی ہیں تو تھریٹس مختلف ایجنسیوں سے لیٹرز آئے ہیں مجھے تو گورنمنٹ نے اس کے لئے بند پس کیا ہے کہ مجھے ایک گاڑی دے دی ہے اور بلٹ پروف گاڑی ہے دو گنمنٹ دے دی ہیں مجھے سیکورٹی زون سے جو میرے ساتھ چلتے ہیں جب عمر شاہید کیس میں میں جاتا ہوں عمر شاہید کے والد صاحب جو ان کو شہید کیا تھا سولت مرزا نے تو دوسرے ملزمان پکڑے ہوئے ہم نے تقریبا ساتھ سال ہو گئے جیل میں ابھی تک میں بڑی کوشش کر رہے ہیں تو میں جب جاتا ہوں تو بکترمن گاڑی میں جاتا ہوں اور اس کے علاوہ بہت سارے جگہ سے تھریڈ ملے لیاری گینگ وال کے بہت سارے لوگ ہم نے ایک کنٹر میں مارے تو لیاری گینگ وال پر سے ہمیں اچھے خاصے تھریڈ ملے ہوئے تھے اس کے بعد تالبان سے تالبان کا بہت سادہ کا نقصان کی ہے ہم نے تالبان سے ملے پھر دوسری تنظیم جو تھی ایمکیم تھی ایمکیم صاحب جو تھے ہم ٹک ٹاک لڑے اس سے بھی تھریڈ ملے ہیں ضرور دست یہ بتائیں مجھے اس وقت کے کراچی کا جرائیم اور آج کا جو صورتحال ہے کیا سمجھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے کراچی کا جو کرائیم ہے کرنٹ سیچویشن کے اوپر کراچی کے کرائیم جو ہے اس وقت جو ہے سٹریٹ کرائیم زیادہ ہے اور اس وقت جو تھا وہ ٹیررزم بہت زیادہ تھا ٹیررز بہت زیادہ تھے تو وہ بہت خطرناک کرائیم تھا وہ جو پولیس فالا ان کے خلاف کرتا تھا ایک آدھ لڑکا پکڑ لیتا تھا تو ایک سے اس کی دشمنی نہیں ہوتی تھی تنظیم سے دشمنی ہو جاتی تھی چاہے وہ گینگ بار ہو چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو چاہے وہ اپنا ایمکیم ہو اس ویسے پولیس والا مارا یاد تھا ہمارے کا چار سو کچھ کے ایکیاسی کے قریب بیاسکی کی ہے بندے ہمارے مارے گئے اس ویہا کہنے گے بردخل ہے میں کرچہ آپریشن میں ہی ایک زندہ بچا ہوں اور تو کچھ زندہ نہیں بچا تو ایک انوار ہے بس ہم دو کے علاوہ کوئی کرچہ آپریشن کا زندہ نہیں ہے سب کو انہوں نے شہید کر دیا اب چوہ چودری کو شہید کیا تالبان نے بس ایک میں ہی رہ گیا ہوں اور انوار تو خیر ٹائر ہو گیا سرویس میں میں رہ گیا ہوں اور بس ویٹ کر رہا ہوں گورنمنٹ کیا کہتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے صحیح دے مجھے بتائیں کراچی کا کرائیم روکنے کے لیے کوئی آئیڈیا ہے کیونکہ آپ کافی پرانے پلس آفیسر ہیں آج کی پلس کو کیا مشورہ دیں گے کراچی کا کرائیم روکنے کے لیے میں نے ایک انٹرنیشنل تھا لیول کا اس نے مجھ سے انٹریویو لیا تھا تو میں نے سو کاغذ پر ایک نقشہ بنا کے دیا تھا میں نے نقشہ کے اندر خانے بنائے تھے خانے بنانے کے بعد میں نے کہا تھا ایک خانہ یہ ایسے چو کا ہے یہ خانے ایسے چو کے ہیں اگر اس کو ایسے چو کو پابند کر دیں کہ تمہارے اس خانے کے اندر کرائیم نہیں ہونا چاہیے تم اس خانے کے ذمہ دار ہو تو کرائیم کراچی سے ختم ہو جائے گا لیکن افسوس کہ ایسے چو ایسا نہیں کرتے اگر ایسے چو کوشش کریں اپنے علاقے میں نہ کرائیم جسے میں لانڈی بیٹھا ہوں کورنگی بیٹھا ہے لانڈی میں رہا میں تو لانڈی بیٹھا ہوں اس کے برابر والے تھانے کوئی اور ایسے چو ہے اس کے برابر میں کوئی اور سائز ایسے چو ہے تو یہ اگر ختم کریں اور پولیٹیکل سپورٹ ان کو ختم کرتے ہیں چاہے کوئی بھی تنظیم اس کو پولٹیکل سپورٹ نہ کریں تو کرائم ختم ہو سکتا ہے لیکن ایسا کرتے نہیں ہیں اب ایسے چو مٹر ہو جاتا ہے ایسے چو مو کھل کے دیکھ رہا ہوتا ہے شروع شروع ہوگا بالکل ایسے چو مٹر ہونے پر ایسے چو کو نہ ہٹا ہے اس کو بولیں تم ہی کرو اب جس طرح میں ایک جو ایسے چو تھا وہاں افغانیوں کا کیم تھا ایک افغانی نے دو افغانیوں نے ایک افغانی کیمرνی کو مار دیا وہ خالی موٹر سائstartیں پڑی بھی اور کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی ثبوت نہیں تھا تو می مجھے دوسرا دن تھا وہاں پر تو میں نے کہا کہ اس کو کیسے پکڑے گئے لگا رہا لگا رہا لگا رہا لگا رہا تو اس میں سے ایک افغانی اس کی لاش لینے آ گیا میں نےvanہ تمہیں کیسے پتا یہ قتل ہوا ہے کہنا وہ جی ہم نے فلاہ سنا میں نے guidance کو پکڑ دیا اس کو کیسے پتا چالاً کہاں کیونکہ اس نے قتل کروایا ہے اس کو لے کر آیا پھر جب میں نے اس کو مجھے شک ہو گیا تھا تو ایک تو جھوٹ جو بولتا ہے نا وہ اس کا یہ گلہ جو ہے وہ بار بار حلق نگلتا ہے میں نے بارال وہ اس کو کوٹا تو اس نے بتا دیا کہ میں نے اس افغانی کا قتل میں نہیں کیا تو قتل ریٹیکٹ ہو گیا وہ اس طریقے سے وہاں ہی تھا میں ایک افغانی نے اپنی بچی مار کے دفن کر دی تھی تو بڑا مردر کیس تھا کہ بچی کو دفن کر دیا بچی کو بری طرح مارا مارنے کے بعد اپنی مرضی سے گھر باپ نے بھائی نے مل کے اس کو دفن کر دیا وہ دفن جب کر دیا اس کے بعد مجھے پتا چلا تو میں نے اس کو اٹھا لیا اٹھایا تو مردر نکل آیا تو مردر تھوڑا سا اٹھانے کے بعد کچھ ایسے چو کو رواب بھی ہونا چاہیے ایسے چو کو پتا لگے کوئی ایسے چو بات کر رہا ہے اب تو ایسے چو جی حضور جی حضور کرتے ہیں تو اس سے دو چار ایسے چو کے علاوہ مجھے تو کوئی نظر ہی نہیں آتا جی حضور جی حضور کرتے ہیں اور پھر اپنی حبستگی کسی سے نہ رکھیں ان کو پولٹیکلی بلکل فری کر دیا جائے تو ایسے چو کامیان ہو جاتا ہے